اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ اٹھاروہ پارہ آج دوسرا روبو اس کا انشاءاللہ تلاوت کیا جائے گا اور آج سورة المؤمنون اختتام کو پہنچے گی اور سورة نور جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی آغاز ہو جائے گا تلاوت قرآن کریم کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ اور ناظرین محترم تلاوت کی گئی آیات بیانات کی تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز معروف علم الدین اللامہ مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کے مبارک سفر کا آغاز کر رہے ہیں قاری ہیں قاری نومان نعیمی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْسَارَ وَالْأَلْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ بِالْأَرْضِ وَالْأَلَيْنِ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے مگر تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو اور وہی ہے جس نے تم کو روح زمین پر پھیلا دیا اور تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف بھی اسی کے اختیار میں ہے کیا پس تم نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے بھی اسی طرح کہا جس طرح پہلے لوگ کہتے آئے تھے انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے بے شک ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا تھا یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں آپ کہیے کہ یہ زمین اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں بتاؤ اگر تم جانتے ہو انقریب وہ کہیں گے کہ سب اللہ کی ملکیت ہیں آپ کہیے کہ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے آپ کہیے کہ ساتھ آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے انقریب وہ کہیں گے اللہ ہی سب کا رب ہے آپ کہیے کہ کیا پھر بھی تم نہیں ڈرتے قُلْ مَا مَن بِيَدِئِهِ مَلَقُتُ قُلْ قُشَئِ شَئِرُهُ وَهُوَ يُجِیرُ وَلَا يَجَعُ عَلَيْهِ آپ کہیے کہ کس کے ہاتھ میں سب کی سلطنت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا بتاؤ اگر تم جانتے ہو انقریب وہ کہیں گے کہ سب کا اللہ ہی مالک ہے آپ کہیے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنِهُ وَلَدِينُ وَمَا كَانَ مَعَنَهُ مِنْ إِلَيْهِ اِذَا لَذَهَبَ قُلْمُ الْإِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْبَعٌ عَلَى بَعْبَعٌ سُبَحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَانِ بِالْغِينِ وَالشَّهَادَتِ فَتَعَانَا عَمَّا يَصِفُونَ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی عبادت کا مستحق ہے ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو الگ کر لیتا اور ان میں سے باز دوسرے باز پر غالب آجاتے اللہ ان اوصاف سے پاک ہے جو یہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں وہ ہر باطن اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ اس شرک سے بلند ہے جو وہ اس کے متعلق کہتے ہیں قُلْ رَبِّ اِمَّا تُلِيَنِّي مَا يُعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الْوَالِمِينَ آپ کہیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا وَإِنَّا عَلَاءً نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو بہت اچھا ہو آپ کے متعلق یہ جو باتیں بناتے ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں وَقُنْ رَبِّ أَعُوْ بِكَ مِنْ هَمَزَادِ الشَّيَاقِينَ وَأَعُوْ بِكَ رَبِّ أَيْا يَحْنُونَ اور آپ کہیے اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے میرے رب میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں حتی کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے لَعَلْ لِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَتْرُكَ اللَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَقَائِدُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَعْزَخٌ إِلَىٰ يَوْلِ يُبَعْثُونَ تاکہ میں اس دنیا میں وہ نیک کام کرلوں جن کو میں چھوڑایا ہوں ہرگز نہیں یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے پسے پشت ایک ہجاب ہے جس دن تک ان کو اٹھایا جائے گا فَإِذَا نُفِغَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيذِينَ وَلَا يَتَسَاءَنُونَ پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان رشتے قائم نہیں رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے فَمَنْ تَقْلَقْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْنِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا آنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدْنِونَ سو جن کی نیکیوں کے میزان میں پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تَلْفَحُوا جُوہَهُمْ نَارُ وَهُمْ بِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آیَاتِ تُتْنَا عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ آگ ان کے چہروں کو جھلستی رہے گی اور وہ اس میں بری حالت میں ہوں گے کیا تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر تم ان کی تقزیب کرتے تھے قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقَوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا مُاللِّينَ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عَدْنَا فَإِنَّا غَالِمُونَ قَالَقْسَعُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّنُونَ اے ہمارے رب ہمیں اس دوزخ سے نکال اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو اِنَّا وَكَانَا بَلِقُمُ مِنْ عِبَادِيَا قُولُونَ رَبَّنَا بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے فَاتَّقَدُّوهُمْ سِخْرِيَا حَتَّى آسَوْمْ ذِكْرِ وَكُانْتُمْ مِنْهُمْ تَمْتَكُونَ تو اے کافروں تم نے ان کا مزاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے بے شک میں نے آج ان کے سبر کی اچھی جزا دی اور بے شک وہی کامیاب ہیں قَالَكَنْ لَبِذْتُمْ فِي الْعَوْدِ عَدَبَ سِنِينَ قَالُونَ بِذْمَا يَوْمَا 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 يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ اللہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال رہے تھے وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے قَالَ إِنْ لَبِذْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْأَنَّكُنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرمائے گا تم بہت کم وقت ٹھہرے تھے کاش تم نے پہلے جان لیا ہوتا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُنَ قَالَ إِلَيْنَا لَا تُعْجَعُونَ کیا پس تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول پیدا کیا تھا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤگے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُقَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْكَرِيمِ پس اللہ بلند شان والا ہے اور سچا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ عرشِ کریم کا رب ہے وَمَنْ يَدْعُمْ عَلَّهِ إِلَا هَا خَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہوگا بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرِ رَاحِلِينَ اور آپ کہیے اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلنا ہا وفردنا ہا وانزلنا فینا آیات بینات اللہ علکم تذکرون اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو الزانیت والزانی فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأفذ کن بهما رأفة في دین اللہ إن كنتم تؤمنون باللہ واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابًا مَا بَعَائِفَةٌ مِّنَ الْمِنِينَ زانیاں عورت اور زانی مرد ان میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے زانی مرد صرف زانیاں عورت یا مشرقہ عورت سے نکاح کرے گا اور زانیاں عورت صرف زانی مرد یا مشرق مرد سے نکاح کرے گی اور مومنوں پر اس نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے وَالَّذِينَ يَرْحُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْقُوا بِعَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْنِدُونِهُمْ كَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً تَبَدَا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو تم ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی بھی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں سوا ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے وَالَّذِينَ يَعْبُونَ اَسْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْقُسُهُ سُفَ شَهَادَتُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو زنا کی تحمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا اور کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے کسی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے وَلْقَامِسَتُ اَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَا كَانَ مِنَ الْكَاذِمِينَ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَا تَشْبَدَ عُرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک اس کا خاون ضرور جھوٹوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کا غزب نازل ہو اگر وہ خاون سچوں میں سے ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوراً عذاب نازل ہو جاتا اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت حکمت والا ہے بہت حکمت بہت حکمت بہت حکم بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ پر تحمت لگائی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے تم اس تحمت کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ معال کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے اس گروہ میں سے ہر فرد کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور جس شخص نے ان میں سے اس تحمت میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُ رَنَّ الْمَلْمِنُونَ وَلْوَلْمِنَاتُ بِعَافُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَذَا اِفْءٌ مُّبِينَ جب تم نے اس تحمت کو سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے متعلق نیک گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِعَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ تحمت لگانے والے اس تحمت پر چار گواہ کیوں نہ لائے پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَقْتُمَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مِنَاءَ فَقْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تحمت کا چرچہ کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا اِذْ تَلَقَّوْنَوْنُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَغْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَعْسَبُونَهُ نَوْهَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَا عَظِيمٌ جب تم یہ تحمت اپنی زبانوں سے نقل کرتے رہے اور اپنے موہوں سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے رہے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی اور تم نے اس تحمت کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہا ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اے اللہ تُو پاک ہے یہ بہت سنگین بہتان ہے یعظم اللہ ان تعودوا لمتنہی ابدا انکم مؤمنین وَيُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دوبارہ ایسی بات کبھی بھی نہ کرنا اگر تم مؤمن ہو اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبْقُونَا تَشِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَهُمْ وَاللَّهُ عَدَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا بَقُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَرَحْمَتُمْ وَأَنَّ اللَّهَ رَأْرَوْفُ الرَّحِيمِمْ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت شفیق اور بے حد مہربان ہے تو تم پر عذاب آ جاتا الحمدلللہ تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے چلتے ہیں مفتی محمد اسمائل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین موزز مکرم ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں سورة المؤمنون کی تکمیل کی گئی ہے اور اس کے ساتھ سورة النور کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے ناظرین سورة المؤمنون کے جس کے متعلق کل کی تلاوت میں کچھ تفسیر بیان کی گئی تو جب ہم سورة المؤمنون کی مزید اگلی آیت یعنی آیت 78 سے اختتام تک جب ہم متعلق کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کئی مضامین نظر آتے ہیں خصوصاً جب ہم ابتداء اگر کریں پانچوے رکو کی اور آیت 78 کی تو ہمیں اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتوں کا اس میں ذکر فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی طرف توجہ دلائی ہے خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ سورة جس معاشرے میں جس ماحول میں نازل ہوئی بتپرستی کا وہ ماحول اور کفار بات بات پر اپنے بتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں بتوں کی عبادت کر رہے ہیں اور ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کا درز دے رہے ہیں رسالت کی بات بتا رہے ہیں اور اللہ عزوجل کی اہمیت اللہ عزوجل کی عبادت کی اہمیت بتا رہے ہیں ایسے میں جب قرآن نازل ہوتا ہے مکی صورتیں نازل ہوتی ہیں تو ان میں ہمیں جگہ جگہ اس طرح کے مضامین نظر آتے ہیں جس میں بتپرستی کا رد ہے اور اللہ عزوجل کی نعمتوں سے وجود باری تعالیٰ پر اور اللہ عزوجل کی قدرت پر استدلال کر کے انہیں سمجھایا جا رہا ہوں انہیں دعوت دی جا رہی ہے تو جب ہم آیت 78 پڑھتے ہیں تو اس میں صاف صاف فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمع بصر اور دل پیدا فرمائے یعنی سمع کی تمہیں اللہ نے نعمت و قوت اطا فرمائی جس کے ذریعے سے تم سنتے ہو اللہ نے بصارت کی تمہیں نعمت اطا فرمائی جس کے ذریعے سے انسان دیکھنے کی جو فائدہ ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور والافئدہ افئدہ ویسے تو دل کو کہتا ہے یہاں قوت غور و فکر مراد ہے کہ اللہ نے غور و فکر کی تمہیں صلاحیت اطا فرمائی لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرما دیا قلیلم ما تشکرون بہت کم تم لوگ شکر ادا کرتے ہو یعنی ان نعمتوں کا صحیح استعمال ان نعمتوں کی قدر یہ بہت کم نظر آئی گی آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ نے سمع بصر غور و فکر ہر شخص کو اطا فرمائی لیکن اس سماعت سے کیا سن رہے ہیں یہ اگر ہر شخص غور کرے تو اسے واضح ہو جائے گا کہ میں کتنا اس نعمت کی قدر کر رہا ہوں بصارت اللہ نے سب کو دی دیکھنا لیکن دیکھنے میں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ راضی ہے یا نہیں اس پر ہم کوئی غور نہیں کرتے اسی طرح غور و فکر کی جو صلاحیت اقل کی تو اس میں بھی اسی طرح اس لئے ناظرین اللہ نے قلیلم ما تشکرون فرما کہ بہت کم تم شکر گزاری کرتے ہو پھر اس کے بعد کفار کا جو نظریہ تھا اس کو رد کرنے کے لئے کچھ ان سے سوالات کیے گئے آیت پچاسی میں اور ایٹی نائن تک اگر ہم دیکھیں قل لی من الارض و من فیہ محبوب آمد سے فرمائیے پوچھئے لی من الارض و من فیہ کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کے لئے ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهُ وہ کہیں گے اللہ ہی کے لئے ہے مگر پھر بھی عبادت جائے وہ بتوں کی کرتے ہیں یہ ان کو اشارہ دیا جا رہا ہے قل مَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کون ہے ساتو آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب سَيَقُولُونَ لِلَّهُ وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر قل افلات التقون کیوں نہیں ڈڑتے اس سے قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَقُودُكُن لِشَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ یہاں پر بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کس کے ہاتھ میں ہیں تمام چیزوں کی بادشاہی وہی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے تو قُلْ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ تو پھر کیوں تم دھوکے میں ہو یہ انہیں بار بار سوالات کر کے تنبی کی جا رہے گی تمہارا یہ کیا عجیب نظریہ ہے کہ یہ ساری باتوں میں اقرار اللہ کا کر رہے ہو مگر عبادت کی بات آتی ہے تو پھر بتوں کے آگے سجدہ بتوں کے آگے عبادت تو وہاں اسلام نے ہمیں درست دیا ہے کہ سجدہ اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی ناظرین یہی وہ نکتہ ہے کہ اگر بندے میں یہ جاگزی ہو جائے تو وہ شرک سے بچ جاتا ہے آج ہم جب اہل ایمان کو سمجھاتے ہیں توحید اور شرک کا فرق تو اس میں یہ نکتہ بہت مرکزی ہے کہ ایک صاحب ایمان کے موحد ہونے کے لیے اس کے ثبوت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کو سمجھتا ہو یہ بہت بنیادی نکتہ ہے بہت سے لوگ اس میں نہیں سمجھ پاتے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض چیزوں کو وہ شرک سمجھ بیٹھتے ہیں یا شرک سے جوڑ دیتے ہیں تو آسان یہ ہے کہ اگر اس بندے کے دل میں عبادت کا تصور کلیر ہے کہ وہ معبود صرف اللہ کو جانتا ہے باقی اگر وہ کسی کی تعظیم کر رہا ہے کسی پیغمبر کی کسی نبی کی اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی کی تو وہ صرف تعظیم کر رہا ہے انہیں معبود اگر وہ نہیں سمجھتا عبادت کے لائق نہیں سمجھتا انہیں اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرتا ہے اور عبادت کے لائق وہ صرف اللہ عز و جل کو جانتا ہے ناظرین اس میں کوئی شرک کی بات پھر نہیں ہے اس بندے کے بارے میں پھر شرک کا کوئی خدشہ رکھنا کوئی خدا نخاصہ شرک کی بات کرنا اس کے بارے میں تو یہ پھر غلط کہلائے گا اور یہ زیادتی کہلائے گی تو اس لئے ہمیں اس نظریہ کو بھی کلیر کرنا چاہیے کہ بنیاد اس کے اندر جو جس کی وجہ سے عبادت اور شرک میں یا توہید اور شرک میں فرق ہوتا ہے وہ عبادت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور معبود حقیقی ہم کس کو سمجھ رہے ہیں اور عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے آگے باقی کسی کے آگے عبادت کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ اسلام میں اس کو منع فرما دیا گیا حتیٰ کہ کوئی کتنا ہی موزز و مکرم کیوں نہ ہو اس کے آگے سجدہ تعظیمی کی بھی اسلام میں اجازت نہیں سجدہ عبادت تو بہت دور کی بات ہے یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور سب کو یہ جاننا سمجھنا سیکھنا چاہیے کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے آگے اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ کریں نہیں کر سکتے کسی کے آگے یا تک کسی قبر کے آگے کسی بزرگ کے آگے اسلام میں اس کو منع فرما دیا گیا یعنی ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق میں حضور سے بڑھ کر قابل تعظیم کون ہوگا لیکن جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں سرکار نے فرما دیا نہیں فرمایا نہیں سجدہ مجھے نہیں کر سکتے پوری حدیث پھر آگے بیان فرمائی تو سجدہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے چاہے وہ عبادت کا سجدہ ہو یا تعظیم کا سجدہ ہو ناظرین اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اس حسرت کو بھی بیان کیا ہے کہ جو موت کے آنے کے وقت انسان کو لاہق ہوگی یا اس وقت کے جب میدان محشر کے لیے اٹھایا جائے گا اسے جب اسے حسرت لاہق ہوگی کیا کہے گا حتی اذا جاء احدہم الموت جب اسے موت آئے گی تو کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دو اے پروردگار ہمیں واپس لوٹا دے لعلی عامل صالحن تاکہ میں کوئی نیک عمل کر لوں یہ ویسے تو کفار کے لیے یہ بات فرمائی ہے لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں تلاوت کا حکم ہے نا تاکہ ہم وہ اور کریں کہ یہ بات ہے تو کافر کے لیے مگر بعض اوقات طرز عمل ہمارا بھی وہی ہے کہ کل کو ہمیں بھی کوئی حسرت ہو رہی ہوگی کہ کاش کے فلاں لمحے کی میں نے قدر کر لی ہوتی کاش کے فلاں وقت کی میں نے قدر کر لی ہوتی اور میں کوئی نیک عمل کر لیتا کاش کے اب لوٹا دیا جاؤں کاش کے اب وقت مل جائے پھر کہاں وقت ہے پھر کہاں لوٹائے جائے گا تو ہمیں اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے پھر آگے یہ کہ قیامت کے دن رشتہ داری کام نہیں آئی فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ آیت نمبر 101 صورت المومنون فرمایا کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئی گی تو یہ سب باتیں ناظرین اس میں بہت امدہ انداز سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے پھر وہی کہ دو گروہوں کا ذکر فرما ہے جن کا میزان عمل بھاری ہوگا اچھے عمال کیے ہوں گے ایک وہ جن کا میزان عمل حلقہ ثابت ہوگا کچھ نہیں کیا عمل میں حلقے یعنی ویسے بڑی ٹیپ ٹاپ شاید مل جائے دنیا میں اور یاشی وغیرہ سب کچھ زیب و زینت لیکن عمل میں حلقے تو اصل حلقہ اور وزنی اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کے بعد وہ لوگ بھی پھر کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے جو حلقے ثابت ہوں گے اللہ فرمایا کہ اسی میں پڑے رہو جہنم میں فٹکارے ہو کر وَلَا تُقَلِّمُونَ اور آج مجھ سے بات مت کرو جب بات کرنے کی اجازت تھی تب بات نہیں کی اللہ سے جب دعا نہیں کی جب ایمان نہیں لائے اور آج اب یعنی اللہ سے درخواستیں کر رہے ہیں فرمایا بات نہیں کرو مجھ سے یہ کیسی ناراضگی کا انداز ہے یہ اللہ اس وقت سے بچائے اور ہمیں پناہ طلب کرنی چاہیے اور ایمان پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے ناظرین پھر اس میں اور بھی مضامین ہے لیکن میں اختصاراً سورت النور کے وارے میں عرض کرتا چلوں مدنی صورت ہے بہت مشہور قرآن مجید کی صورت ہے سورت النور جس میں اللہ نے معاشرے کو ڈسکس کیا معاشرتی اخلاقیات کو بیان کیا اور اسلامی جو پردے کا تصور ہے حیاء کا تصور ہے چادر اور چار دیواری کا جو تصور ہے ناظرین اس کو اللہ نے بیان فرمایا مدنی صورت ہے چونسٹھ آیتیں ہیں نو رکو پر مشتمل جن میں سے آج دو رکو کی تلاوت کی گئی ہے اور اس میں ابتدان اگر ہم دیکھیں تو حدود اللہ بیان کی گئی اگر کوئی خدا نخصہ بدکاری کرتا ہے زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بیان کی گئی سو کھوڑے اور بعض روایتوں میں یا وہ آیتیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا ان میں شادی شدہ کے بارے میں بتا دی اگر وہ زنا کرنے والا شادی شدہ تو رجم کیا جائے گا پتھروں کے ذریعے سے تو وہ بھی سزائیں ہیں سزاؤں کا حصہ ہے اور کوئی سزا جو اللہ کی مقرر کردہ سزائیں وہ جب نافذ کی جائیں تو ناظرین نے ایک بہت ہی بنیادی بات فرمائی اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کوئی مہربانی کوئی رحم دلی تمہیں نہ پکڑ لے یعنی تم زیادہ مہربان بننے کی کوشش نہ کرو کہ ماف کر دو اسے بیچارے کا ہاتھ کار دیا جائے گا اس چور کا ماف کر دو کوئی مہربانی تمہیں نہ پکڑے نہ گرفت میں لے اور یہاں تک فرما دیا گیا اہل ایمان کا گروہ سزا کو دیکھے یہ بھی بہت اہم بات ہے ناظرین آج کل کوئی سزا کے بارے میں بات آتی ہے کہ چھپ کر دیں سب کے سامنے دیں تو اگر ایسی سزا ہے جس کو واقعی عبرتناک سزا کہتے ہیں اور عبرت کا نشان اس کو بنانا ہے تو قرآن نے پہلے ہی فرما دیا وَلْيَشْحَدْ عَذَابَهُمَا طَاعِفَةٌ اس زنا کرنے والے اور والی کی سزا کو ایک طائفہ مومنین مشاہدہ کرے تاکہ سب کو عبرت حاصل ہو اسی طرح معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا تو یہ بات بہت اہم ہے جو قرآن کا ایک اصول ہے جو بتایا گیا حد قضف بتائی گئی ناظرین جو کسی پر غلط الزام لگا ہے بدکاری کا الزام لگا ہے چھوٹا الزام فرما ہے کہ اس کو اسی کوڑے لگاؤ تو اسی کوڑوں کا بھی ذکر آج کی تلاوت میں آیا اس کے علاوہ ناظرین اس میں لعان کا حکم بھی آیا کہ کوئی مرد اور عورت یعنی کہ شوہر جو اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دے تو پھر اس کے لیے وہ ایک لعان ہوتا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے قسم کھاتے ہیں شوہر قص چار دفعہ شہادت کا لفظ کہہ کر اپنی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے اور پانچوے میں یہ کہ وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ اگر میں ایسا ہوں تو اللہ کی لعانہ یعنی میں جھوٹا ہوں اپنے اس دعوے میں تو اللہ تبارک و تعالی کی لعانہ تو پھر عورت جو شہادت کا چار مرتبہ لفظ کہہ کر وہ اپنی سچائی کو بیان کرتی ہے اور اگر یہ کہ شوہر سچا ہو اس معاملے میں اور میں یعنی کہ جھوٹی ہوں اور اس الزام کو نہ ماننے میں اور شوہر سچا ہے تو پھر اللہ کا غضب ہو تو یہ ایک لعان کا پورا ایک تصور ہے اسلام میں اور اگر کبھی اس کی ضرورت ہو تو فقہ ہی مسائل کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں باقی ناظرین آخری بات یہ کہ واقعہ افق ایک بہت تاریخی واقعہ ہے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک الزام لگایا گیا اور اس کی پاکیزگی اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آ رہی ہے ناظرین کیونکہ صورت نور کا سلسلہ جاری ہے لیکن چونکہ ڈیٹیل موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آیات بیانات کا مطالعہ کرنے ان میں غور کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وآخر الدعوان ماشاءاللہ ناظرین محترم اس طور پر اٹھاروہ پارا اپنے نصف کو پہنچا یعنی دوسرا ربو آج مکمل ہوا اور آج آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ تلاوت پیش کی گئی ترجمہ پیش کی گئی اور تفسیر پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندگی اطاف فرمائے ایمان پر موت اطاف فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز حشر شفاعت عزمہ نصیف فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ